اس کے تعلق سے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ان کو درود بھیجا جائے تو اس سے اس کی جو اہمیت اور فضیلت معلوم بڑھ جاتی ہے تو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا سورہ عجاب سو نمبر تیتیس آیت نمبر چھپن میں اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةُ يَسُلُّنَا عَلَى النَّبِي يَا يَهُلَّجِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور اللہ بھی کیا کرتا ہے اللہ بھی ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے اور فریشتیں ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو اس کو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو اب یہاں پر کچھ لوگ اس کا معنی علاقہ لگ لیتے ہیں اور یہاں جاکہ لوگوں میں اقتلاح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ خود درود بیستہ ہے اللہ علیہ وسلم لیکن یہ بات بہت انتہائی اور بہت مطلب جیدہ ہو وہ ہو جائے گی کہ اللہ تو سلام ہے خود کیونکہ ہمارے لئے ہے ہم سلامتی دیتے ہیں تو اللہ کلمات اس کے ایسے ہیں کہ ہم سلامتی دے تو اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو سلامتی دے اگر اللہ دے گا تو پھر کیا اور اللہ ہے تو اس کا معنی اگر یہ لیں گے تو زیادہ ہمارے لئے وہ رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا معنی ہے کہ جب اللہ کا معنی ہے کہ اللہ جب درود بھیجتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مہربان ہے آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ کے کام میں برکت دیتا ہے اور آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے کوئی آپ کی تعریف کرے اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کے کام میں ان کو برکت دیتا ہے اور رحمت کی بارش کرتا ہے یعنی ان کے اوپر جو رحمت نازل کرتا ہے اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کرتا ہے تو اللہ کے درود بھیجنے کا معنی یہ ہے فریشتوں کا کیا ہے فریشتوں کا معنی ہے کہ وہ آپ سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کے اونچے درجے کی وہ دعا کرتے ہیں یہ جو فریشتوں کا معنی ہے ہماری لئے کہہ ہے کہ مسلمانوں کا معنی ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کریں اور اللہ آپ پر بھی فیر کیا ہوگا کہ رحمت برکت نازل کرے گا آپ اگر دعا کریں blendہ تو اس کے اندر اکتلاف یہ ہے تو اس میں تھوڑا سا ہے یعنی کہ انہوں نے رحمت برکتے نازل کرتا ہے اور فریصتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور ہمارا بھی کہ ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو اس کے بدلے بھی ہمارے اوپر بھی رحمت برکتے ہوتی ہیں